بھینکی لاہر ویدھان صبح میں پدست انویبھاگی عدیگاری ویوئی کے نحائیتی اماندار اور یوگی ویکتی ہے اور جب سے لاہر تحصیل میں آئے ہے تب سے صرف نگر کے سوندری کرن کے لئے تک پرتا سے کارے کر رہی ہے اور پورا تحصیل کے لوگ ان کے سرحانی قدم کی تعریف کرتے نہیں تھاک رہے ہیں لاہر ویدھان صبح کے جو شیطر میں برہمن کے لئے اٹھاتے ہیں وہ سب ہی کو سوچھتا ابھیان کے بارے میں بتاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس لئے آج وہ پورے لاہر ویدھان صبح شیطر میں سمان اور آدھر سے سب کا دل جیت رہے ہیں بگر ان کی اس مہیم سے وہی لوگ پریشان ہیں جنہوں نے وشو سے ساشکی اور عام راستو کو اتکرمن کر دبا کر رکھا ہے اور یہ لوگ سوارم کو باہو بلی سمجھتے ہیں اس لئے جب آج انویبھاگی اتکاری اتکرمن ہٹانے کے لئے نگر لاہر میں ایک واد اتکرمن چودہ میں گئے تھے تب کچھ بھوم آفیاؤں کے صحیح ہوگی اوپر درویوں نے شاشن کی کاری میں ویودھان ڈالنے کے لئے تتھا اتکرمن مہین کرشان تکرانی کے ادیش سے لاہر اتکاری کا کیچر تتھا پتھر آؤ کر ڈالا اس کا کارن یہ تھا کہ جہاں پر وہ اتکرمن ہٹانے گئے تھے وہاں ایک ہی سماج کے لوگوں نے اویدھانی کا طریقے سے بابا صاحب کے مورتے استحابت کر دی تھی جو کہ عام راستے میں تھی اور اس کے عام جن کو پریشانی ہو رہی تھی اور اسے کہنے راکرن ہی تو لاہر انوی بھاگی ادھکاری وہاں پورے پرشاسنی کملے کے ساتھ گئے تھے تب ہی لوگوں نے اس کے ساتھ ابھدرتہ کر دی مگر جیسے ہی یہ خبر نگر میں فیلی کہ لاہر انوی بھاگی ادھکاری پر لوگوں نے ابھدرتہ کی ہے تو پورے نگر سے ان کے سمرتن میں لوگ گلی محلے سے نکل کر ان کی پاس پہنچے اور ان کی اس موہم کو اپنا سمرتن دینے لگے اسی دیکھ کر وہاں کھڑے اوپدرویوں کو بہت شرمیندگی محسوس ہوئی اور لوگوں کے دباؤ کے چلتے وہ لاہر انوی بھاگی ادھکاری سے شمایہ چنا کرتے نظر آئے مگر لاہر انوی بھاگی بڑے دھائرے کے ساتھ وہی کھڑے رہے اور سوچھتہ ابھیان کے بارے میں لوگوں کو جاکروک کرتے نظر آئے اور اس موقع پر اوپدرویوں دوارہ جب لوگوں کا اکروش بڑھنے لگا تو انہوں نے اس ویہم انہوں نے اوپدرویوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بھاوشن میں کبھی ابھدرتہ نہ کرنے کی ہدایت دی جس کی پورے نگر میں بھوری بھوری پریشنسہ ہو رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لاہر تحصیل میں کہ یہاں ابھی تک کوئی ایسا پرشاسنیک ادھیکاری نہیں آیا ہے جو جنتہ کی پریشانی کو اپنا سمجھ کر اسے دور کرنے میں ہی سویم کو سنتوشت سمجھتا ہو اور پتاڑن جھیلنے کے ایک مثال قائم کرنے کی چوہ رکھتا ہے پرمیشن سے ہمارے پرمیشن سے ہمارے پرمیشن اس رکھتے ہیں اس چلوبری پر مہروں میں بہت شانرک nós لیں گے وہ اس کے لئے بہت خرم کرنا پڑے گا ہمیں یہاں کی کئی اور بہت شانتیزیں ہیں کئی لین لین گے آپ کو دیکھنے مقابل میں جانا مقابل میں جانا اور اس میں رکھیں نہیں مرے دوم میں آپ آؤگئی میرے ہوتا تاکھیں ہمارے دن ہوں میرے آفید میں رہے گی میرے بھرکتے ہیں میرے آفید میں رہے گی میرے آفید میں رہے گی بہت مانتا ہوں گی آپ میرے ساتھ ابھی آؤں گی اور وہ یور بھی آنا چاہتے ہیں وہ بھی آئیں گے ہم اٹھاں گے اس کو میرے آفید میں رہے گی ہم گھل آپ آؤں گی اور چارتھاں گی آنا چاہتے ہیں آنے دو ان کو آنے دو ان کو پر اور بھی لوگ آئے جن کو بھی دیماغ ہے آپ ابھی میرے ساتھ آؤں گے جب یہ پتلا لے کے جارے آپ بھی میرے ساتھ آؤں گے آج جنکپورا میں ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا پتر مارے گئے تھے گوبر مارے گئے تھے اور چاروں طرف آگ بھی لگائی گئے تھے تو یہ ہوا تھا کیونکہ ہم ایک مورتی کو سمان طرح سے اٹھا کے کہی اور اٹھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ مورتی سرکاری زمین پہ تھی اور عوید کر ساتھا اس کے ہٹوارنے کے بکت بہت ساری مہڑائی ہم نے گئر لیے اور ان کے جو پریبار والے انہوں بھی ہمیں گئرہ ہیں میں تھا نبین کال تحصیلدار لہار پھر اشیش تھے تحصیلدار اسوار پھر نگرپالی کا پہلی لوگ تھے پولیس بھی رہے ہیں تو اس دوران انہوں نے آگ لگا کے حملہ کرنی کوشش کی تھی پھر میں نے ان کو سمجھایا بعد میں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور ان پہ مقدمہ کائم ہو سکتا ہے تب وہ رکھی انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو مورتی انہوں نے لگائی ہیں باب بابا سال کی مورتی جو لگائی تھی وہ عوید تھا اور ان کو ہٹوانا پڑے گا اب برنا میں یہ جو حملہ ہوا ہے ہمارے پہ اوپر جو اس کے کاربائی کر دوں گا تو وہ سمجھ گئے انہوں نے کلتی کی تھی انہوں نے یہ بھی سمجھ آ گیا کیوں وہ امبید کر کی مورتی وہاں کھڑا ہونا گلت تھا ہم نے ان کو بیدیوت جو ان کو کرنا چاہیے وہ بتایا ایک آویدن لینا ہے لے کے آنا ہے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہا لگا سکتے آپ اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں تو انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے امبید کر جی کی مورتی کھڑا کے دوسرے جگہ میں رکھتی ہے وہاں بہت سرکشت ہے اور ساری لونڈ اور گرڈ کی جو ستیتی پیدا ہوئی تھی وہاں پہ وہاں ہی ہیں ہم نے کابو کر دیا نمازتہ ملی ہے کہ یہاں پر ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدسلوکی کی ہے یہ بات اچھی نہیں ہے وہ تو خیر ایسے بیکتی ہیں جو کی سماج کے لیے ہمیشہ سمرپت رہیں اور چھتر کے بیکاس میں آنگے کرنے کے لیے پریاس رہت ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے جو جنتہ نے ان کے ساتھ کر دیا اس کے لیے مہانتہ دکھاتے ہوئے آدھرنی ایس ڈی ایم صاحب نے ان سارے لوگوں کو چھما بھی کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے بڑا اودار دل ہے ان کا اور ان کی جو مہم چل رہی ہے وہ باستہ میں ایک سرائنی مہم ہے اتھرکمان بیروڈی ان کی مہم ہے وہ ایک سماج سیبا کا کام کر رہے ہیں چھتر کا بیکاس میں جب سندرتہ دکھنے کا لہار چھتر سندر دکھے یہ ان کا ایک پریاس ہے ان کے لیے لوگوں نے درپ گیا ہے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے یہ لہار ایس ڈی ایم کی جو جنوانا کار گیا ہے ان کے لیے جو بھیکا گیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور ان کے دوارہ سوائشتہ بین چلائے جا رہا ہے یہ تو بہت ہی مہن کام ہے اور بہت سرائنی کام ہے اور ان کا ان لوگوں کو معاف کرنا بھی بڑا سال کام ہے یہ